ساتھ انہوں نے کہا کہ اس حملے میں پاکستان کے نیجر اور کیپٹن کے علاوہ بہت سارے ہمارے فوجی ہیں شہید ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ بغیر کسی اشتعال کے بغیر کسی پاکستان کے طرف سے کسی اشتعال انجیز کاربائی کے بغیر ہی حملہ کیا گیا ہے اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کے خود مختاری اور اس کی زمینی حدود کے خلاف بردی ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس حملے میں ہیلیکوپٹرز ائرکرابت یعنی ہیلیکوپٹرز اور کمبیٹ ایویشن یعنی جنگ کے فضائی سامان استعمال ہوئے شاید مراد نیزائل ہو اور انہوں نے کہا کہ ایک بہت تشویشناک معاملہ ہے سیریز ڈیولپمنٹ ہے اور جسے دونوں ملکوں کے جو مشترکہ مقاصد ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے تو جو اصل چیز ہے وہ یہ ٹائمنگ ہے کہ عام طور پر جس طرح کے اتجاج جو ہے انتظار کیا ہیتا ہے صبح کا اور صبح دوستر خارجہ کھننے کے بعد اتجاج کیا ہیتا ہے لیکن انہوں نے ہمارے دوستر خارجہ نے امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ چھٹیاں ہیں تھائنس گیونگ کی چھٹیوں کے بہوجود رات کو ان اس شب کے بعد متعلقہ حکم سے رابطہ کر کے اور یہ پروٹیسٹ اتجاج نوٹ کروایا جیسا کہ آپ کو انہوں نے بتا ہے ایک تو زہرات کا یہاں ایک بچ رہا ہے دوسرے یہاں چھٹیاں بھی ہیں دن کی چھٹیاں ہیں پرسوں سے چھٹیاں چاہتے ہیں دے بھی نور رہیں گی تو میں نہیں سمجھتا کہ پیر سے پہلے یا تیسے پہلے تک کوئی سرکاری ایکشن اس پر اینی پریس کانپنٹ پہ رہا ہوگی یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ کل صبح جو ہے اس میں وہ امریکہ میں پر خارجہ اور پینٹاگون دونوں ہی اپنے موقف کا اظہار کریں اور بہتاہت کریں کہ یہ معاملہ کیا تھا اور کیسے ہوا میں نہیں سکتا صبح سے پہلے میں یہ کسی ریائشن کی بھی نہیں ہے اگر کوئی ایکشن ہوا بھی تو شاید امریکی سپاہ خانے کی طرف سے سلام آباد میں ایشی ہو بہت شکریہ انوار اقبال تفصیلات آہ کر رہے تھے